ریلیشنسپ میں یہ لڑائی جگلے کے تین بڑے ریزنز میں بتانے والا اس کو اگر کونکر کر دیا تو رشتے میں کوئی زیادہ دکت نہیں آئے گی ہیلو فینس لوٹیو سوٹو چینل میں آپ سبی کا سواگت نمبر تین پر اٹیک اٹ سیریس آپ سب کو سیریسلی لے لیتے ہیں اس کے قارن جگلے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مجاگ کر دیتا ہے وہ اگر مجاگ میں کچھ بات کر رہے تو ہم سیریس ہو جاتے ہیں اس سے دکت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا کنفیوزن میں رہتا ہے کہ وہ مجاگ کرے کے سیریس بات کریں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی بات کو ہم بلا بنا لیتے ہیں جیسے رائی کا پہاڑ بنانا اس وقت بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والی بات اتنی سیریس لینے جیسی ہے بھی یا نہیں اس لئے کئی بار سیریسلی ہم کچھ چیچوں کو زیادہ لے لیتے ہیں جس کے کارن لڑا ہی جگڑے رشتے میں ہوتے ہیں نمبر دو پہ اینگر گصہ فالتو کی باتوں میں ہم گصہ کرتے رہتے ہیں تنہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تجھے ایسا کرنا چاہے ایکسپٹ نہیں کریا تو یہ جو کمپلینٹ کرنے کی عادت ہے وہ اینگر کے کارن پیدا ہوتی ہے من ہی منہ اپنے آپ سے یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں جس کے کارن یہ دکت پیدا ہوتی ہے تو اینگر بھی کبھی کبھی رشتے کو توڑنے کا ڈگ واؤس کا بھیکپ کا کارن بن جاتا ہے تو لڑا ہی جگڑے کا کارن اینگر بھی ہوتا ہے نمبر ایک پہ ڈاؤٹ کرنا ہم سامنے والے پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں شک پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہوتا یا تو پھر ہمیں نہیں ان کو پورا سمجھا نہیں ہوتا اس کے کارن یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ڈاؤٹ کے کارن ہم من ہی من اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں پھر جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں تو جو من میں بولے تھے ویسے ہی بھی سامنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے کارن رشتہ ٹوٹنے کی سمبھاؤنا بنتی ہے اور لڑا ہی جگڑے بھی بہت ہوتے ہیں تو ہم دماغ میں جب بھی میس انڈرسٹینڈگ کو پالنے لگتے ہیں یا ڈاؤٹ کو بلا کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں جانچ کر لینا چاہیے سمدھ لینا چاہیے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو رشتے میں لڑا ہی جگڑے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو اس کا کوئی سولیوشن بھی مل جائے گا تو یہ تین سب سے بڑے وجہ ہیں رشتے میں لڑا ہی جگڑے کے ہونے کی کمیٹی بوکس میں بتایا کہ آپ کا لڑا ہی جگڑا کس وجہ سے ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واد آپ کا لڑا ہی جگڑے کے لئے دنیا